حضور علیہ السلام نے مسواق کے بے شمار فضائل اور اس کی اہمیت کے متعلق ہمیں بیان فرمایا سب سے پہلی حدیث حضور علیہ السلام کا فرمان مقدس جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت پر شاق نہ گزرتا اگر میری امر پر مشکل نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ یا ہر وضو کے ساتھ مسواق کرنے کا حکم دیتا حضور علیہ السلام کا ایک اور فرمان مقدس ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا اپنا عمل اس چیز پر گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی باہر سے کبھی گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلا کام جو کرتے تھے وہ مسواق تھا سب سے پہلے گھر میں آنے سے پہلے حضور علیہ السلام مسواق کیا کرتے تھے روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام کا اپنا عمل گواہ ہے اور حضور کے عمل سے ہمیں جو سبق مل رہا ہے جو ہمیں تلقین مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب بھی کسی نماز کے لیے چاہے وہ فرائض ہوتے چاہے نوافل یا چاہے واجبات کسی بھی نماز کے لیے جب وضو کرتے تو حضور علیہ السلام سب سے پہلے مسواق کیا کرتے تھے اور روایت میں آتا ہے مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ مسواق جو ہے یہ بندے کی موں کی صفائی کا سبب ہے جو بندے کی موں کی بیماریاں ہیں ان کو صاف اور ان کو ختم کرنے کا سبب ہے اور صرف یہ موں کی صفائی کا سبب نہیں ہے بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی رضا کا بھی سبب ہے اب اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا چاہتا ہے اور اپنے موں کو پاک صاف رکھنا چاہتا ہے اور اپنے موں کی صفائی رکھنا چاہتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنے موں کو مسواق کے ساتھ صاف کرے اور بہت دلچسپ روایت حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت سیدنا علیہ المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ جب بندہ مسواک کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کے لیے ایک فرشتہ مقرر کرتے ہیں اور وہ فرشتہ اس بندے کے ساتھ آکے کھڑا ہوتا ہے اور اس کی قرات سنتا ہے اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ بندہ اپنے موں سے اللہ کی رحمت کے الفاظ نکالتا ہے اور اپنی بے بسی کا انداز بیان کرتا ہے اور مالک کو رحمان الرحیم کہتا ہے تو وہ فرشتہ اس بندے کے موں کے ساتھ اپنا موں ملا لیتا ہے اور ان الفاظ کو دنیا کی ہوا بھی نہیں لگنے دیتا اپنے موں میں فوراں لے لیتا ہے تو اس لیے چاہیے کہ ہم مسواک کریں تاکہ ہمارا موں ساف رہے ہمارے موں سے یہ جو بدبو ہے یا اس قسم کی بیماریاں ہیں یہ سب ختم ہو جائیں اور روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کے ستر نمازوں سے افضل ہے